created with free version for non commercial use created with free version for non commercial use and the people who are in the same room and are in the heart of God's heart that we will give a warning and we see that this is a bad thing and we don't have any money we don't have any money we don't have any money we don't have any government we don't have any position we don't have any position we don't have any training we don't have any questions اپنے اپنے جو سمیدار جو فیسلہ کرنے والے جو وزید سے ان کو بلایا گیا کہ پوچھا گیا کہ کوئی اس کا حل ہے کہ اس انسان کو یہاں سے ہٹایا جائے کہ یہ تو ایک اکیلا انسان ہے اور ہمارے اتنے سپائیوں پر وزنی پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ گیا تو ان میں سے جو ایک سمیدار جو وزید تھا اس نے کہا کہ آقا بادشاہ حضور کہ اس کے پاس بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک کخن منگوا لیں وہ پہن دیں اور اپنے کلے کے دروازیں کھول دیں کیونکہ جو انسان یہاں رکھے گی آیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مغربی اور مشرقے سے کوئی ایک لشکر ہے جو اس کے ساتھ لڑ رہا ہے لیکن بادشاہ نے کہا کہ کیا تو ہمیں یہاں کوئی ایسا ترچندے نہیں آئے کوئی بادشاہ سنا رہے ہو کہ ایک ایسا انسان جو اکیلا ہے کہ ہم اکیلے کے آگے ہاتھ جوڑنے ہاتھ گیا گیا دیں لیکن بادشاہ ہم اپنی لشکر فوج پر ہمیں بڑا ناز ہے لیکن اس کے پاس اس کو اپنے ایمان پر ناز ہے اس کے پاس ہمت ہے اوصلہ ہے اور ایمان ہے اور اللہ توکل ہے تو اللہ ہمیشہ جو توکل اس پر رکھتا ہے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا دوستو خیر تھوڑی ہی دیر بعد دوستو فیصلہ یہ کیا گیا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ کلے کے دروازے کوز دیے جائیں اور جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو اندر آنے دیا جائیں دوستو اسی طریقے سے ہمیں تاریخ میں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ وہ کیوں اندر داخل کیے گئے تھے وہ یہی وجہ تھی ان کے پاس ایمان تھا ہمت تھی غوصلہ تھا وہ نہ ہوئی نہیں ہوئی تھی اللہ سے اور اکیلے دوستو اسی طریقے سے میں سوڑی سے اب یہ مثال دوں گا جو دونیابی مثال آپ اس دور میں لوگوں کو سمجھانے کیلئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر سوچ چوئے ہو اگر وہاں ایک گزر کوئی پتلی کمزور سے اگر بلی بھی آجائے تو دوستو چوئے بھی ایک بار سہم جائیں گے کہ اگر بلی آگئی ہے ہمیشہ یاد رہیں کبھی بھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے کام کر رہے ہیں ان کو کبھی بھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ہمت نہیں آرنی چاہیے خدمتِ خلق اور اللہ کو اتواق کر ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے اور جو اسی طرح جو گریب ہیں یعنی کہ اللہ ہر کسی کو اپنے حساب اس کے ذہن کی مطابق اس کے ایک رتبے کے مطابق اس کو نوازتا ہے یا جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور ہمارے ہیں اس کے اجتہار میں سب کچھ ہے جو گریب ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جو امیر ہیں ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی چیز سے کیونکہ اللہ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتا ہے جو دفعوں سے دوچار ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ پاک اسی کا ساتھ دیتا ہے تو دوستو تب تک سید غلام آباس کو دعا میں یاد رکھیے گا ہمیشہ باہیمت بنیے گا کسی سے مردر یہ سوئے اللہ فاتھ کیونکہ اللہ ہاتھ چیز پرکاتے لئے نیکس میں اللہ حاضر ہوگا اللہ لگے اسلام دو دوستو میں ہوں آباس اور آج میں آپ کے ساتھ بہت چیز نیا پاک بکلے کے آیا ہوں دوستو آج کا مارا ٹوپک ہے باہیمت شخص کو دوستو سب سے پہلے یہ بات آپ کو جان لینے چاہیے کہ انسان کو کبھی بھی ناؤمین نہیں ہونا چاہیے ہمت نہیں ہاتھ دی چاہیے یعنی کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں یعنی کہ جو ایک اللہ کی بات بتاتے ہیں جب لوگ کی سن تو لیتے ہیں لیکن بات مسٹیبل نہیں کرتے اور وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ ہمت آر جاتے ہیں یعنی کہ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت بھی کی سب کچھ کیا لیکن نتیجہ زیروں اس کی کیا وجہ ہے دوستو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ان کو اللہ پر توقع دکھتے ہوئے کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے کبھی بھی ناؤمین نہیں ہوں اور اس کی کیسے ان لوگ ہیں جو مخاطرین ہوتے ہیں رہا اسلام میں اور وہ ان کے دل میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو شکست دے دے گے ہم بھی اور یعب تو اس کو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ یہ غریب ہے یہ ہمارا کیا بگاڑے گا اس کے پاس دونہ روپے پیسہ ہے اس کے پاس دونہ گھر ہے اس کے پاس دونیہ کی کوئی آرائش نہیں ہے نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی نوکر ہے نہ کوئی پوزیشن ہے نہ کوئی رینک ہے نہ کوئی تعلیم ہے یا کچھ کے کسیز کی ہے اس کا م inquiryتر کیا جائے تو دوستو وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرتا لیکن وہ یہ بات پول رہا ہوتا ہے وہ کوئی ایسے بھی اکسان ہوتے ہیں کہ جت کا دل اندر سے بہت ہی کوئی مضبوط ہوتا ہے یعنی کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بل پر بہت کچھ کر چکتے ہیں یعنی کہ میں تھوڑی آل آپ کو تھوڑا سا چھوڑا دبا کیا سناوں گا دوستو ایک بار حضرت جعفر اتیار وزیرا انہوں نے ایک بار ایک قلعہ کو فتح کرنے کی نحن لی اور وہ اس جنگ میں کچھ ایمان کے ساتھ اور اللہ توکر انہوں نے اس قلعہ پر جا کے حملہ شروع کیا اور ایسے کچھ ہی دے تک انہوں کے ساتھ قبلہ کرتے رہے اور کئی ان کے وزید اور ان کے سپائی مار گرائے وہاں کا جو اس قلعہ کا جو بادشاہ تھا وہ بہت پریشان ہو چکتا تھا اور یہاں تک کہ بہت ہی دل میں سہم سکیا تھا اور اس نے اپنے جو سمیدار جو فیصلہ کرنے والے جو وزید سے ان کو بلایا گیا کہ پوچھا گیا کہ کوئی اس کا حل ہے کہ اس انسان کو یہاں سے حقایت جائے کہ یہ تو ایک اکیلا انسان ہے اور ہمارے اتنے سپائیوں پر یہ وزنی پڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ گیا تو ان میں سے جو ایک سمیدار جو وزید تھا اس نے کہا کہ آقا بادشاہ حضور کہ اس کے باس سے بہتر کہی ہے کہ آپ اپنا ایک کفر منگوا لیں کوٹ پہن لیں اور اپنے کلئے کے دروازے کھول لیں کیونکہ تو انسان یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مدربی اور مشکے سے کوئی ایک لشکر ہے جو اس کے ساتھ گڑھ رہا ہے لیکن بادشاہ نے کہا کہ کیا تو ہمیں یہاں کوئی ایسا درچندے نہیں آئے کوئی بادشاہ سنا رہے ہو کہ ایک ایسا انسان جو اکیلا ہے کہ ہم اکیلے جا کے ہاتھ جوڑنے اکیال گرا دیں لیکن بادشاہ ہم اپنی لشکر فوج پر ہمیں بڑا ناز ہے لیکن اس کے پاس اس کو اپنے ایمان پر ناز ہے اس کے پاس امت ہے حوصلہ ہے اور ایمان ہے اور اللہ توکل ہے تو اللہ ہمیشہ جو توکل اس پر رکھتا ہے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے دوستو خیر تھوڑی ہی دیر بعد دوستو فیصلہ یہ کیا گیا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ کلے کے دروازے پوز دی جائے اور جامر تیار رضی اللہ عنہ کو اندر ہانے دے جائے دوستو اسی طریقے سے ہمیں تاریخ میں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ ان کیوں اندر داخل کیے گئے تھے وہ یہی وجہ کی ہوں یہی وجہ تھی ان کے پاس امان تھا امت تھی حوصلہ تھا وہ نامی نہیں ہوئے تھے اللہ سے اور اکیلے دوستو اسی طریقے سے میں توڑی سے اب یوں مثال دوں گا جو دونیابی مثال اس دور میں لوگوں کو سمجھانے کیلئے ہے کہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر سوچ چوئے ہو اگر وہاں ایک غزل کوئی پتلی کمزور سے کہ بلی بھی آجائے تو دوستو چوئے بھی ایک اور سیم جائیں گے دوستو ہمیشہ یاد رہیں کبھی بھی نامی تو نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے کام کر رہے ہیں ان کو کبھی بھی نامی نہیں ہونا چاہیے ہمت نہیں آتی چاہیے خدم دے خلق اور اللہ پر توقع ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے اور جو اسی طرح جو گریب ہیں یعنی کہ اللہ ہر کسی کو اپنے حساب کی مطابق اس کے ایک رتبے کی مطابق اس کو مطلب سے نوازتا ہے یا وہ جس طرح جانتا ہے کرتا ہے یا وہ ہمارے ہیں اس کے اجتہار میں سب کچ ہے جو گریب ہیں ان کو کیتاب نہیں ہونا چاہیے اور جو امیر ہیں ان کو کیتاب نہیں ہونا چاہیے کسی جیس سے کیونکہ اللہ ہمیشہ اسی کا ساتھ دیا ہے جو ساتھ کنسی کنسی احترین Frage جو دکھوں سے دوچار ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ پھا اسی کا ساتھ دیتا ہے تو دوستو اب تک سید Thanks to meeting Boom Armah Baas'i Images وحبابایمات بنيے کسی سے مندلیے کیونکہ اللہ کا چیز دیکھا ہے لیکن سکتا ہوں گا اللہ نگیبا میں اندھیروں میں ہوں تُو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی